ہم نے یہاں پر نکال لیا ہے وہاں پر تھم نل بننے اور ویڈیو بننے کی تیاری ہیں یہ ہے کہ لالے 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 ہلو جی اسلام علیکم ویلکم بیک ایک برینڈ نیو ویلوگ اماد خان پاکستانی کیسے ہیں؟ میں بھی ٹک تھاک ہوں دو تین دن سے ہمارے ویلوگ اپلوڈ نہیں ہو رہے لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک کا سین کیا چل رہا ہے ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے؟ آپ کو سب چیزوں کے بارے میں پتہ ہوگا سین کچھ ایسا ہے کہ ہم نے ویلوگ بنانا ہے آپ لوگوں کائٹ وغیرہ شو کروائیں ہیں ہم نے سنیک والی کائٹس بنائی ہیں جو کہ ہم نے اس بار ڈائی تاوے میں بنائی ہیں تو سوچا کہ آج جمعہ کا دن بھی ہے تو ان کو فلائنگ وغیرہ کریں گے اور آپ لوگوں کو بتائیں گے کہ ڈائی تاوے میں سنیک والی کائٹس کس طرح اٹھتی ہیں سنیک والی کائٹس میں نے چار بنای تھی پچھلی بار ہم نے دو بنائی تھی اس بار ہم نے چار بنائی ہیں جو کہ ڈائی تاوہ کے اندر ہیں پیارے کنٹراسٹ کے اندر ہم نے بنایا ہے جو کہ آپ نے پچھلے ویلوگ میں دیکھا اور آپ نے خوب سر انجوائے بھی کیا ہوگا تو آج ہم کون سی تریڈ کے ساتھ کون سی ڈور کے ساتھ ہم اڑائیں گے یہ بھی آپ لوگوں کو بتائیں گے ٹائم ہو رہا ہے جی چار بج کے اٹھارہ منہ پھر نکلنے کی تیاری کرتے ہیں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ شاٹ ہے اور آج ہم نے نیو پلیس پہ جانے وہ آج سے پہلے میں بھی نہیں گیا لیکن کوشش ہے کہ ہم وہاں پہ جائیں اور پیاری سی جگہ ڈیسائید کریں میں شہاں نیو پلیس ہم ڈونڈتے ہیں چھات پہ دیکھیں یہ ہمارے آڈے شاڈے پڑے ہیں کافی ساری کیمیکل پڑی ہیں جو کہ ہمارے جہاں پہ نورمال جوزیز میں آتی ہیں یہ ہم آپ لوگوں کو بلاغ مشتی بتاتے ہیں کیونکہ چھوٹے بچے بھی ہیں انجوائے وغیرہ کرتے ہیں تو بھئی ان کو بھی بتاتا ہوں کہ چھوٹی گوٹیں بھی ہمارے پاس ہیں آپ ہمارے پاس سے پرچیزنگ وغیرہ کر سکتے ہیں باقی ہم نے یہاں کی صفائی وغیرہ کر لی تھی کارٹنز وغیرہ ہمارے نیو آنے والے ہیں تو ابھی ہم یہاں پہ جی نیچے آ چکے ہیں یہ بہت بڑا گوڑا اڑاؤں گا یہ سونہ پیس کی چرکی کے ساتھ بڑا گوڑا کہ آجا کسی نے بھی نہیں اڑایا یہ چیک کر سکتے ہیں یہ والے گوڑا میں اڑا ہوں یہ والے گوڑے جو کہ مابا پڑے میں کائشٹو روم ہے لائٹ وغیرہ کہ لائٹ نہیں ہے کیونکہ پوری جگہ پہ لائٹ نہیں ہے نہ انٹرنیٹ ہے نہ لائٹ تو یہ ایک آرڈ بھی ہے یہ آپ کو ویڈیو میں بتائیں گے کہ یہ ہمارا ایک آرڈ ہے جو کہ ابھی جرمنی کے لیے بوکس کے اندر جائے گا چھوٹا سا آرڈ ہے لازمی ان کو چاہیے تھا ان کا کوئی ایونٹ بغیرہ تو ان کے لیے ہم نے ان کو سینڈ کروانی ہے دور کی چرخیاں ہیں دور مانجے کی چرخیاں ساتھ میں ہمارے خان بابا والی کائٹ بین کے لیے جا رہی ہے اس کے علاوہ یہ پیارے پیارے سے ڈیڑھتا ہوئی بھی جا رہے ہیں ہم پتنگیں لے کے جا رہے ہیں ساتھ میں ہماری سنیک والی کائٹ سنیک والی کائٹ اور ساتھ میں یہ لے کے جانی ہے سولہ پیس کی چرخی ہے پانچ پیس کی چرخی ہے اس کے علاوہ چار پیس کی کی دریں چلو یہ چرخیاں چلو اٹھو جو نکلو ساتھ میں لے ساتھ میں نکلنے کی تھیاری ہو چکی ہے آیا ساتھ میں ساتھ میں سنیک والی کائٹ سے ہو رہا ہورا ہے آج ہم ساتھ میں ہے ہم نے کیمیکل نہیں لے کیمیکل نہیں لے اب دور کے ساتھ میں مقابلے کریں انشاءاللہ بریک ڈور کے ساتھ چلو جی بھئی اپنی لیمو نکالو یہ آگی جی سانی کی لیمو کی چابی اور اس گاڑی کو آج ہم نے چلانا ہے ایوے تو ہم اپنی لیمو چلا دے رہتے ہیں آج سانی والی گاڑی چلا کے چیک کردیں کہ کیسی ہے یہ ہماری آگی جی چلکیں اور گاڑی کے لیے نکلنے کی تیاری ہے گڑے شوڑے ہم نے سارے کے سارے رکھ لیاں گاڑی کے اندر فائنلی جی الحمدللہ سے ہم نکل چکے ہیں جی ابھی اپٹ آباد سے آؤٹ ہو رہے ہیں ہمارے ویلوگ میں ایک بندہ ہوتا ہے ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کے لیے بھی خاص ہے ہمارے لیے خاص نہیں ہے بس اس کی فٹنے ہوتا ہے فٹتا رہتا ہے کہ مجھے ساتھ لے کے جائے کرو وہ کھو رہا جی کیسر کھا رہا ہے کیسر ایسے 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 دیکھو یہاں پہ جی ڈکریشن ہو رہی ہے جی گاڑی کے اوپر لگا رہے ہیں تلکریشن پتا لگے کہ کائٹس میکر کی گاڑی ہے نا دو جور سے دیکھے اسے پتا چلیں ہم ہی کائٹس میکر آ رہے ہیں اسی لئے ہم نے پیارا سا چھوٹا سا دکھو ہے چل لگا لگانے کے بعد دیکھتے ہیں کیسا ہوتا ہے بی جی ہم کیسر کو پک کرنے کے لیے پوچھائیں جی یہ ٹھوٹوٹی نہ کریں جی بہتنے کے لیے پاک سینل رہے ہے để نے م Steveと stern ہرنوہ لیک جانا ہے کونکہ ہمارے ہرنوہ لیک کے بھی knew songs و لاکھ ambulہřائی پاز منزل۔ اس لئے ہرنوہ ہی جانا ہبیں لیکن ہرنوہ کے اندر سے یہ ایک راستہ جاڈتا ہے وہاں سے ہم نے얼ہ live اematics گیا ہرنوہ لیک اور یہاں ان چھٹی سی کائٹ ایک ناکہپنے معارے ہی向ہ پیل کھائٹی ہے کے لئے لیول، اور ہم کے اونپندے پہاڑوں پہاڑوں میں ترینی زیبوہ اپنے پہاڑوں لیکن ہم نے سیدھا نہیں جانا اوپر ہم نے جانا جی اس طرف کو کہاں سے جی ہم نے اوپر جانا ہے رستہ تھوڑا سا کچھا بھی ہے اور تھوڑا سا پکا بھی ہے تو گائز ہم کیسر کے گاؤں تک تو پہنچ جائے تھے لیکن یہاں پہ ہوا وغیرہ کا کافی زیادہ اشو ہے ہمیں نہیں پتا تھا کہ جگہ ایسی ہوگی لیکن پھر بھی ہم ٹرائے کرتے ہیں اگر ہمارے ڈیڑھتا ہوئے اڑ گے تو اس کے بعد پھر ہم دوسری سنیک والی کائٹس اڑائیں گے گاڑی وغیرہ ہم نے یہاں پہ کھڑی کر دی ہے اور وہاں پہ شروع کر دی ہیں جنہوں کائٹ فلائنگ کرنے اس طرح بھی پہاڑ ہے اور اس طرح بھی پہاڑ ہے چاروں طرف پہاڑ ہے اس طرف روڑ ہے اور اوپر بھی پہاڑ بھی پہاڑ ہے تو اس طرح سے ہوا رہی ہے تو جس کے وجہ سے ڈروپ ہو رہی ہے تو ابھی یہاں پہ ٹرائے کرتے ہیں اگر ڈیڑھتا ہوا ہمارا اڑتا ہے تو دھرنا ہم فلائے کریں گے نہیں تو یہ ہوگا کہ ہمارا جسنیک والی کائٹس ہے اسی ولوگ میں فلائے کریں گے لیکن کسی اور جگہ پہ جا کے ڈیڑھتا ہوا پہلا فلائے ہو چکا ہے جی جو کہ ڈور مانجا کہ پانچ فیس کی چلکی کے ساتھ ہے اور وہ دیکھیں جی آیا آیا ہے یہ ہو گیا جی ہوا ابھی ہوا لگی ہے کیا جی کٹ گیا ہو آرام سے باغو آرام سے باغو آرام سے باغو آرام سے باغو آرام سے انشاءاللہ ہوا نہیں ہے ہوا بہت زیادہ سلو ہے یہاں پہ ہم نے دیڑھتا ہوا توڑا ہے دیڑھتا ہوا کو ہوا لگ گی لیکن ہماری سنیک والی کائٹس ہیں اس کو ہوا نہیں لگ گی جگہ چینج کرتے ہیں یا پھر انشاءاللہ ابھی ٹائم بلکل چھوٹ ہو گیا تو کل انشاءاللہ اس کو فلائے کریں گے سنیک والی کائٹس کو ہم نکل رہے ہیں جی آگے جاتے ہیں اگر آگے ہمیں کوئی سین اچھا ملتا تو دین اندر فلائے کریں گے ہم واپس نکلیں گے فائنلی جی ہم دوسری جگہ پہ پہنچا ہی ہیں لیکن جگہ بڑے مزے کی ہے کیسر صاحب لے کے ہیں تھوڑی سی بیستی سننے کے بعد ہمیں لے کے آئے دوبارہ سے ایشو یہ ہے کہ ہوا وغیرہ تو بھی ہے سب کچھ ہے لیکن ٹائم وغیرہ نہیں ہے کیونکہ ہندیرہ ہو چکے ہیں تو کائٹیں وغیرہ ہم نے یہاں پہ نکال لی ہیں وہاں پہ تھم نل بننے اور ویڈیو بننے کی تیارییں وغیرہ ہو رہی ہیں اور یہ ہے کہ لالے 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 تو ادھر ٹرائے کرتے ہیں ایک دیڑ تاوے کا پیش کر کے پہلے چیک کرتے ہیں جوالے گڑے جی ہم نے دوبارہ سے فولڈ کر لی ہیں یہ گاڑی بھی رکھتے ہیں چلو جی راک دو گاڑی میں کیونکہ یہ گڑے ہم ادھر نہیں اڑا سکتے کیونکہ ابھی ٹائم بھی ایسا ہے کہ آپ لوگوں کو صحیح نظر وغیرہ نہیں آئیں گے یہ ریڈ نیچر کی اس بار ہم نیچر کی ہم نے نکال لی ہے اور کیسر صاحب اڑا رہے ہیں اور وہ جی دیڑ تاوے اڑا ہے آیا ہے آیا ہے آیا ہے آیا جی تو کیسر صاحب نے جی اڑا لیا ہے جہاں پہ جی ڈیڑ تاوہ جو کہ وہ اڑا ہے اور ایک وہ ڈیڑ تاوہ اڑا ہے دو ڈیڑ تاوے ہیں اوہ نیچے کیا کہا رہا ہے ڈیڑ تاوہ دونوں اٹھاؤ نا دونوں اٹھاؤ اب دو ڈیڑ تاوے ہم نے اڑا لیا اب دیکھتے ہیں جی ہمارا پیچ ہوتا ہے اگر ہوا اچھی ہے تو یا نہیں ہوتا ہوا تو ہا لگ رہی ہے اٹھا اٹھا چک کریں اٹھا ہے آیا ہے اس گڑے سے بھائی کیسر کو چھک پڑی ہے بلکہ سانی کو چھک پڑی ہے اور کیسر جا رہا ہے دوسرا گڑا اٹھانے کے لیے جلتی اٹھاوے ہیں کیسر نے جی گڑا اٹھا لیا چل کیسر آئے وہ کیسر لگا ہے جی نیچے اٹھا رہے لیا 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 اوہو وہاں پہ جی ڈیڑ تاوہ اڑا جی لیا 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 ادھر نہیں اڑے گا یہ ہمارا جی آخری ڈیڑ تاوہ اڑا ہے اصل میں ہوا وغیرہ لیکن نیچے کی طرح اوپر کی طرح ہوا نہیں ہے تو ایک گڑا مارا وہاں پہ کٹ کے چلا گیا تھا سانی کا گڑا کٹ ہے لیکن ویڈیو نہیں بنا پائے وان بیلین زیلین جلین دلین کو تلین ٹائمز لیٹر تو فائنلی ہم واپس آ چکے تھے اپنے کائی سٹوروں میں کیونکہ ہوا وغیرہ کا کافی زیادہ ایشو تھا اور اس کے بعد ہندیرا بھی ہو چکا تھا تو کائیڈ فلائنگ کرنے کا اس طرح سین اچھا نہ بن آپ لوگوں کو دکھا لی پاتے کہ ہم نے کسنا کی کائیڈ فلائنگ کیا جو کہ سنیک کائیڈ کی ہیں ٹھیک ہے پہ آرڈرز وغیرہ لیے جا رہے ہیں جرمنی والا آرڈر ابھی تک پینڈنگ میں اس کی پیکنگ وغیرہ بھی ہم نے لگانی ہے اور اس کے بعد جو کہ ہمارے کافی سارے آرڈر پینڈنگ میں تھے سارے کے سارے آرڈر انشاءاللہ ایک سے دو دن مزید رہتے ہیں اس کے بعد سارے کے سارے ہمارے یہاں سے ڈیلیور ہونا شروع ہو جائیں گے کیونکہ حالات وغیرہ سارے کے سارے خراب تھے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے ہم نے چار گی ٹھیکے بتانگے بنائی میں ہیں ڈیڑھتاوے وائٹ میں بنائی میں ہیں اور اس کے علاوہ یہ فینسی ڈیڑھتاوے بنائی میں ہیں یہ سارے کے سارے آرڈر ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹری جائیں گے ہمارے الحمدلہ سے ہمارے کافی سارے گوڑے بچ گئے ہیں احمد فراز والا بچ چکے جی ثری میلین والا بچ کیلئے تو انکو بھی انشاء اللہ کسی دن لے جانگے اور ان کو دوبارہ سے کائٹ فلانگ ویڈا کریں گے ہم نے تھوڑے بہت رکھ لیا اپنے پاس جشان کہاں پیچی جشان صاحب آدھے سارے آدھے چھت پر چڑ گئی کیونکہ جوڑ مہاریں ہماری ہو چکی تھی کیا کہا رہے تو وہ احمد تم لوگ بار بار بڑا لیتے ہیں دو دو کٹے آٹوپیٹی گوڑے ہیں یہ دیکھو دروازے کے ساتھ باندے میں ہے یہ دو ایک یہ ہے ایک یہ ہے کل تو ہوا نہیں تھی لیکن آج ہوا ہوگا بڑی فیٹ ہے وہ دیکھیں وہ اڑا جی ایک گڑا اور دوسرا گڑا کی درگی ہے دوسرا وہ ہے دو دو گڑے اڑا جی ایک بندہ دو گڑے اڑا سکتے ہیں یہ آپ مجھے بتائیں یہ چیلنج بھی آپ لوگ نے کبھی کیا یہ اس طرح کیا ہوگا کہ جب ہم ایک گڑا پلائے کر رہے ہوں تو دوسرا گڑا کٹ دو گڑوں کو پکڑنے میں مشکل ہوتی ہے تو ہم بچمن میں باند دیتے تھے ایک گڑے کو پہلے ایک کو اتارتے تھے پھر دوسرے کو اتارتے تھے پھر دو دو داگیں ہمارے پاس ہو جانتے تھے اب آپ وغیرہ کل سے بہت زیادہ نیول کی آواز چل دی ہے کیونکہ کل جب ہم رات کو گئے تھے آپ کو پتہ ہی ہے سارا سارا سسٹم ہمارا خراب ہو چکے تھے اتنے دور ہم گئے تھے اور پھر ہم واپس آ چکے آج بھی ہم جائیں گے لیکن آج کی ویڈیو جو ہوگی وہ نیکس ولوگ میں آپ کو پتہ لگے کہ آج کی دن ہم نے کیا کرنا ہے ابھی جو جیشان خان گڑا اڑا رہا ہے ابھی ان دونوں کے ساتھ پیچ وغیرہ کرتے ہیں کیا حال ہے پیچ وغیرہ کریں ہم دونوں مل کے پیچ وغیرہ کرتے ہیں جی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اس کے بعد پھر ہم نے نکلنا بھی ہے کیونکہ ابھی ٹائم ہو رہے ہیں دو یہ جو گڑا اڑا ہے یہ اڑا جی چھوٹی گوڑ سے بچے کہتے ہیں بھائی کہ ہمیں چھوٹی گوڑیں دیں زیادہ ایکسپینسیو اپنی پرچیز کر سکتے ہیں جب آپ بڑی ایک گوڑ پرچیز کرتے ہو اگر آپ لوگوں نے زیادہ پرچیز کریں تو چھوٹی گوڑوں کا پورا پورا پیکٹ لے لیا کریں وہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ سستہ پڑے گا ادھر بھی چھوٹی گوڑ سے اڑا رہا ہے اور میں بھی چھوٹی گوڑ سے اڑا رہا ہوں اب اس سے پیچا وگرہ کرتے ہیں دونال سیم ہے اب سیم سیم کا مقابلہ چلے گا بھائی جا میں جو جشان خان صاحب پیچا کریں لے گے جشان کا گوڑا وہ آڑا اڑا ہے دوسرا کی آڑے تاوہ تاوہ اور آڑے کا مقابلہ چاہتے ہیں آئی 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 ایک گئی آڑا 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 آئی 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 آئ جی شاہان کا گوڑا کاٹ دیا جی ہم نے سیم چھوٹی گوڑ کے ساتھ جو کہ میں اڑا رہا تھا جی جی تاوہ گوڑا اڑا رہا تھا الحمدللہ سے امید نہیں تھے کہ کار دیں گے لیکن کار دیا ہم نے اس پالا گوڑا تو وہ سامنے اڑا جی ایک گوڑا اس کو اتارتے ہیں اور انشاءاللہ ہم نے نکلنا ہے اور کہاں جانا ہے یہ آپ لوگوں کو نیکس ویلوگ میں لازمی 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 بتاؤں گا ٹھیک ہے نا سین وغیرہ ایسا ہے جی کہ ہم لوگوں نے آج بہت زیادہ وی آئی پی جگہ پہ جانا ہے اور وہ والا ویلوگ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا پہلے بھی میں نے آپ کو بولا تھا کہ ہم نے سنیک والی کائٹ اڑانی ہے جو کہ ڈائی تاوہ کے اندر اڑانی ہے وہ ہمارا پلان آج کا کینسل ہو چکا تھا جو کہ اس ویلوگ میں ہوا ہے لیکن نیکس ویلوگ میں ہمارا ٹائم بھی اچھا ہے ہم جا بھی صحیح جگہ پہ رہے ہیں جہاں پہ ہوا وغیرہ بھی بہت اچھی ہے تو وہ والا ویلوگ آپ لوگوں نے مس نہیں کرنا اگر آپ لوگوں کو آج کی ہماری محنت آج کی ہے آپ کو ہماری سٹرگل وغیرہ اور آج کی ویڈیو اور آج کا ویلوگ بھی رہا پسند آیا ہوگا تو آپ لوگوں نے ہمادھ ہند پاکستانی کے چین کو لازمی لازمی سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں فیہ مانی اللہ جی اللہ حافظ